جب ہم بچوں سے بات کر رہے تھے تو ہم نے جاننے کی کوشش کری ان کی جیون شیلی کیا ہے کیسے رہتے ہیں کہاں رہتے ہیں آپ کو بشواس نہیں ہوگا کہ یہ جو بچے سکول آتے ہیں یہ پہاڑ پار کر کے آتے ہیں پیدل ہمارے شہر میں سکول کے بچوں کے لیے بسز ہیں آٹوز ہیں وین ہیں سکول کی طرف سے ہیں ہم فیز دیتے ہیں لیکن سوویدھائیں ہیں گھر سے اپنے گھر کے گیٹ تک ہی بچے کو پیدل چلنا ہے اس کے بعد بس ہے اور پھر وہ سکول چلا جاتا ہے لیکن ایک گاؤں کا بچہ میں خود چل کے گیا ہوں ستر ڈگری سلوپ پہ نیچے گاؤں ہے اور ستر ڈگری اوپر چڑھ کے آنا دو کلومیٹر چار کلومیٹر اوپر چڑھ کے آنا سکول کے لیے میں آپ کو وشواز دلاتا ہوں کہ اگر آپ سو میٹر بھی چل لیے تو میں آپ کو گروہ مانوں گا یہ بچے چاہے وہ پانچ سال کا بچہ ہو چاہے وہ پندرہ سال کا بچہ ہو تین تین چار چار کلومیٹر ستر ڈگری سلوپ پہ چڑھ کے آتا ہے ہم جاننے کے لیے ہم بچوں کے گھر بھی گئے ہم لگ بگ سب کے تو نہیں چار پانچ بچے ہم نے چونے ایک سٹرڈیجک اس سے لیکن ہم ان کے گھر گئے جاننے کی کوشش کری وہ کیسے رہتے ہیں کیا کرتے ہیں اور ایک چیز جو بات سمجھ میں آئی کہ ہر بچہ جس سے ہم نے بات کری اب میرے پاس ویڈیو ہیں جو میں آگے شیئر کروں گا جو ہر بچہ جس سے ہم نے بات کری وہ بچہ پولیس بننا چاہتا ہے وہ ڈاکٹر انجینئر بننا نہیں چاہتا ہے یا کہیں کہ اس کی سوچ تو ہے لیکن اس کو بھی پتا ہے وہ اتنا افورڈ نہیں کر پائے گا اتنا خرچہ نہیں نکل پائے گا وہ پولیس بننا چاہتا ہے وہ آرمی میں جانا چاہتا ہے نیوی اے فورس میں جانا چاہتا ہے بی اے سیف میں جانا چاہتا ہے کہنے کا ارث ہے کہ وہ آرم فورس میں جانا چاہتا ہے یونی فارم پہلنا چاہتا ہے ایک بات جو سمجھ میں آئی ہم شہر کے لوگ بھلے ہی کتنی باتیں کر لیں ٹوٹر اور فیس بک پہ بیٹھ کے دیشت میں کتنے بھی سلوٹ مار لیں لیکن سچی اگر دیش بکتی دیکھنی ہے تو میرے ساتھ گاؤں چلیے میں دکھاتا ہوں کہ دیش بکتی ہوتی کیا ہے یہ میں نے ان بچوں سے سیکھا ہے اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے لیکن سچ آج سے یہ سکول تو میرا ہے جب تک سامرت رہے گی اس کو سپورٹ کروں گا موسیقی موسیقی